وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے تعلق سے آل انڈیا ملی کانسل کرنا تک کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی علامین کمبل پوش اسکول میں منعقدہ اس خصوصی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے وقف بل کے تعلق سے مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں بھی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس تعلق سے کچھ لوگ وقف امینڈمنٹ بل کو صحیح ٹھہرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے یہ بل سیدھا مسلم پرسند اللہ پر حملہ ہے عوام میں بیداری لانے کی بہت ضرورت ہے اس تعلق سے ملی کانسل کے ارکان نے یہ فیصلہ لیا کہ بہت جلد بینگلرو میں ریاستی سطح کا عوامی بیداری اجلاس منعقد ہوگا جس میں تمام لوگوں کو اہم لوگوں کو اس میں مدعو کیا جائے گا اور لوگوں کو بیداری پیدا کرنے کی اس میں کوشش کی جائے گی ابھی جو صورتحال وقف بل کے شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے اس سلسلے میں غور کیا گیا الحمدللہ آل انڈیا ملی کانسل کی طرف سے مرکزی سطح پر یہ تیہ ہوا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ میں بل دوبارہ جو ہے وہ پیش کی جائے گی یا اس کے بعد اس پر بحث ہوگی یا اس سے جو ہے آخری نتیجے تک نہیں پہنچا دیا جائے گا اس وقت تک ملکی سطح پر آل انڈیا ملی کانسل کی طرف سے اس کے خلاف یہ ایک تحریک چلے گی عوامی بیداری کے سلسلے میں بھی ہوگی وفق کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے ازالے کے سلسلے میں بھی کوششیں ہوں گی اس کے لیے مختلف مقامات پر کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں غیر مسلم دانشوران سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اس سلسلے کو یہاں ہماری ریاست میں بھی جاری کرنے کے لیے مشورہ کیا گیا کئی باتیں آئی ہیں انشاءاللہ خریب میں ایک کانفرنسز بھی مناخد ہوگی بڑے پیمانے پر جس میں غیر مسلم دانشوران کو بھی شریک کیا جائے گا عوامی سطح پر بھی بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک مستقل تحریک چلا ہی جائے گی دیکھئے جو بل مرکزی حکومت نے لائی ہے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کے نام سے اس بل کے سارے عوامل پر غور کیا گیا سارے نکتوں پر غور کیا گیا اور یہ محسوس کیا گیا کہ یہ سارے نکتے جو ہیں یہ وقف بورڈ کے پوری کارروائی میں وقف بورڈ کو ہی پوری طرح سے ختم کرنے کی ایک بدنیتی کے طور پر یہ بل آئی گئی ہے لہٰذا اس بل کے کوئی بھی نکات کے بارے میں یہ نکتہ چاہیے یہ نکتہ نہیں اس طرح نہیں بلکہ بلکہ ٹوٹل مکمل طور پر اس کو رد کیا جاتا ہے اور ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کی مخالفت کی گئی ہے اور ہمارے ساری تنظیموں نے بھی یہی کیا ہے سارے مسلمانوں نے بھی یہی چاہا ہے کہ اتنا ہی نہیں بلکہ جس طرح ساری دوسری قوموں کے مذہبی مقامات کے انتظامات اوسوس مذہب کے ذمہ داروں کے تحت ہیں اسی طرح مسلمانوں کے مذہبی مقامات مذہبی جو وقف جائداد ہیں ملکیت ہیں اس کا مینٹیننس بھی کانسٹیوشن کے حقوق کے مطابق مسلمانوں کے ماتحت ہونے چاہیے لیکن اب جو نئی بل حکومت نے لانے کی کوشش کی ہے اس میں مسلمانوں سے ان اختیارات کو نکال کر اس کو دوسروں کو ملا کر پوری طرح سے مسلمانوں کے اختیارات میں دخل اندازی اور مذہبی مذہبی امور کے مینٹیننس میں پوری طرح سے دخل اندازی کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے آل انڈیا ملی کانسل نے آج یہ تئی کیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک کانفرنس منخط کی جائے گی اور غیر مسلم برادان وطن تک بھی اس معاملے کو صحیح ہمارے صحیح موقف کو ان تک بھی پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی کیونکہ حکومت میڈیا کے ذریعے غلط فہمی غیر مسلم برادان وطن میں پھیلانے کی بہت کوشش کر رہی ہے وقف وورڈ جو ہے وقف وورڈ میں غیر مسلموں کو شامل کرنے کی وہاں انہیں بات کہہ کر بہت غلط فہمیوں کو پھیلانے کی کوشش کی جائے جس کے رد میں ہم انشاءاللہ غیر مسلم برادان وطن تک بھی ہمارا صحیح موقف پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے مسلمانوں میں بھی بیداری لانے کی ضرورت ہے جی ضرور مسلمانوں میں بھی بہت بیداری لانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ آرلینیا ملی کانسل کی جانب سے سارے مساجدوں کو مرکز بنا کر اور ہماری ٹیمیں جو ہیں مساجد میں وہاں ایک وفد وہاں جا کر انشاءاللہ سارے لوگوں ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی جائے گی دوسرا یہ کہ ایسے وقت میں وقف میں کسی بھی وقف بورڈ میں جو کچھ نقصانات یا گھپلے یا کچھ فرق کام ہو رہے ہیں ان کو ذریعہ بنا کر یہ بل کے اسی وجہ سے یہ بل آ رہی ہے سمجھنا یہ غلط بات ہے بل اس لیے لائے جا رہا ہے تاکہ وقف بورڈ کو اور وقف بورڈ کے انتظامات کو اور خصوصا مذہب اسلام کے مذہبی مقامات کو پر حملہ کرنے کے لیے بل آئی جا رہی ہے لہٰذا اس کی پوری مخالفت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے جی بلکل مداخلت بھی اور پوری طرح سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھئے جہاں تک کیو آر کورٹ کا ہے آل انڈیا ملی کانسل نے پوری طرح سے اس میں لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہوئے کیو آر کورٹ کس طرح بھیجا جائے اس کو ابجیکشن کس طرح بھیجا جائے اس کی پوری معلومات فراہم کی ہیں اس کے لئے ہمارے چند ایکسپرٹس صاحبان ہر مسجد میں یہ گروپ بنا کر مسجدوں میں جا کر وہاں کے مسلیان کو یا وہاں کے اہل محلہ کو انشاءاللہ انہیں گائیڈ کریں گے موسیقی موسیقی